اسلام علیکم فرینڈز تو آج وہ نائنٹین ہنڈر یا پھر ایٹین ہنڈر کیوں شو ہو رہے ہیں تو بیچ میں جو وہ ہنڈرڈ منٹس کا گیپ ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں تو یہ چیزیں جو اس طرح سے مطلب ہیں ان کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں کا بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ واش ٹائم کی بات کرتے ہیں جب آپ نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کیاسیا ہیں جیسے یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہاں میریکوچ gotta 5- ٹھیک ہے تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ اپنی کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا پھر پرائیویٹ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو ان لسٹ کر دیتے ہیں تو ان تینوں صورتوں میں جو آپ کا واش ٹائم ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب ہے اب یہاں پہ جب بھی کسی اس پہ آئیں گے ویڈیو کے اوپر تو یہاں پہ یہ تین ڈاٹس آٹومیٹیکلی شو ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ ان تین ڈاٹس پہ کریں اگر کلک تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ اوپشنز آئیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے یہاں پہ ڈیلیٹ فار ایور کا بھی اوپشن ہوگا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے یہاں پہ کانٹینٹس یا پھر جو ہمارے پاس اس میں ٹائٹل ڈیسکرپشن ہے اس کو ہم نے اگر اس کو ایڈٹ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ publicity بھی ہے پھر download کا ہے اور last ہے delete permanently اگر آپ نے کوئی بھی اپنی ویڈیو permanently delete کر دیئے تو اس کا جتنا بھی watch time جتنے بھی views آپ کے آ چکے تھے وہ سارے delete ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی یہ ساری select ہو گئی ہے اگر میں کسی ایک کو کرنا چاہوں تو بھی صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اگر اس والی کو کہوں کہ صرف ایک یہ والی کرنی ہے تو اسی پہ ہی کلک کروں گی تو اب یہاں پہ دیکھیں اوپر ہمارے پاس different options آ گئے ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہے اگر ہم یہاں modify والے میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون کون سے options ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے یہ title ہے description ہے پھر اسی طرح public scope ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ sometime آ رہا ہوتا ہے visibility accessibility تو ہم نے کتنے لوگوں کو یہاں پہ visible جو ہے وہ private کیا ہوا ہے only me کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو کیا کیا ہوا ہے public کیا ہوا ہے اگر تو ہمارے پاس یہ public ہے پھر تو ٹھیک ہے یہ public کے لیے اگر اس ویڈیو کو آپ نے private کر دیا ہے پہلے وہ public تھی let's suppose جیسے میری یہ پہلی ویڈیو ہے اس پہ اس ٹائم 245 جو ہے وہ reviews آ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں یہ اس کو private کر دیتی ہوں تو اس کے جتنے بھی مجھے ان reviews پہ watch minutes مل چکے ہیں یا watch hours جتنے بھی مجھے مل چکے ہیں جتنے میرے منٹس ہیں watch time اس میں سے کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے اور ایک اور چیز جو ہے ہم نے watch time دیکھنا کہاں سے ہوتا ہے پہلے بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا جو آپ کے پاس ویٹی سٹوڈیو ایپ ہوتی ہے وہاں پہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے آپ نے جو آپ کے count ہونے 365 days کے ٹھیک ہے 365 days اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے جتنے بھی لیے ہوں اگر آپ کے count کو دو سال ہو رہے ہیں تین سال اور وہ still monetized نہیں ہے لیکن آپ جو ہے آپ کے watch hours بھی پورے ہونے والے ہیں اور آپ کے subscribers بھی تو یہاں پہ صرف وہی data جو ہے وہی watch hours جو ہے وہ count ہوں گے جو last 365 days کیوں گے یعنی one year کے count ہوں گے اس سے پہلے کہ جتنے بھی views ہیں جتنے بھی watch hours ہیں وہ count نہیں ہوں گے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم دیکھ لیں یہاں پہ جو ہے کہ کتنے ہمارے subscribers ہیں اور کتنے ہمارے پاس watch hours ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس count ہوں گے یہاں سے جب بھی ہمارا چینل monetization کے لیے جائے گا تو یہ والے جو ہمارے watch hours ہیں یہ count ہوں گے اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے جو ہے کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہوئے کہ میرے جی گھر میں بائی فائے لگا ہوئے بائی فائے connection ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک موبائل میں اگر انٹرنیٹ آپ نے data package کیا ہوئے اور اس سے اپنے دوسرے جو دو ایک اور موبائلز ہیں یا پھر لیکٹاپ ہے یا پھر پی سی ہے اس پہ ہارٹ سپاٹ آن کر لیا ہے یا پھر وہ ہی جو انٹرنیٹ ایک connection ہے وائی فائے کا وہ سارے کا سارا وہاں پہ available ہے تو کیا ہے اس سے آپ نے اپنے different mobile phone attach کر لیا اور اپنا watch time جو ہے آپ بڑھانے لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ watch time increase کر لیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پہ تو جو ہے وہ آپ کو show ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے watch time اتنا زیادہ بڑھ گیا let's suppose آپ نے daily جو ہے وہاں پہ پانچ سے سات گھنٹے کی جو ہے اپنی ویڈیوز لگا کے رکھ دی ہیں اور آپ نے کہا کہ جی پانچ سات گھنٹے جو ہے وہ آپ کے daily کے add ہوتے رہیں گے تو وقتی طور پہ اس youtube studio میں جو ہے وہ add ہو جائیں گے لیکن جب یہاں ان کی یہ monetization والے اس میں آئے گا section میں تو وہ جو ہے ان کی صفائی نہیں ان watch house کا کہہ لیں کہ صفائیہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس time نہیں لی ہوگا تو کیا ہوگا جب آپ نے اپنا channel monetization کے لیے بھیجنا ہے تو اس time یہ جو watch hours ہیں وہ لازمی لازمی delete ہو جائیں گے تو یہ بات اپنے mind میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب خود watch کرنی ہے especially ایک تو اس device سے آپ نے بالکل نہیں watch کرنی جہاں پہ آپ upload کر رہے ہیں جس بھی internet connection سے کیونکہ ip address جو ہے وہ count ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز سے avoid کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں دو connection ہے تین connection ہے internet کے wifi ہے یا پھر datapack اس کا الگ source ہے تو پھر ایسی صورت میں possible ہے کہ آپ ایک جو internet source ہے اس پہ اپنے account کو deal کرتے ہیں جیسے جو ہے watch time exchange کرنے کے لیے یا خود اپنی اس پہ ویڈیوز بغیرہ upload کرنے کے لیے channel پہ لیکن جس پہ آپ نے اپنا watch time increase کرنا ہے وہ different ہونا چاہیے اس کا ip address جو ہے وہ different ہوگا وہ ایک different internet source ہونا چاہیے پھر یہ possibility ہے سو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے پھر ایک ہی دفعہ جو ہے ورنہ سارے جو watch hours ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ گر جائیں گے تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ایک ہی connection ہے آپ کے پاس اور اسی پہ آپ اپنی ویڈیوز دیکھ کے watch hours بھی بڑھا رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ watch time exchange کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی آپ مدنظر رکھا کریں جب براوزر کے تھو آپ exchange کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں براوزرز پہ اس ٹائم بھی میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو تین چار براوزرز جو ہے آنے ہیں ان چاروں پہ میں یا پانچوں پہ جو ہے دیفرنٹ جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کر دوں یا کوئی بھی پلی لیسٹ لگا دوں تو فور ٹائمز جو ہے وہ زیادہ watch hours ملیں گے جن کی بھی میں اگر دیکھوں گی تو اس میں یہ ہے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس طرح سے پلی لیسٹ لگانی ہے تو آپ نے سائن آؤٹ کر دینا اپنا ایکاؤنٹ سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے پلی لیسٹ جو ہے وہ آپ نے براوزرز پہ آن کرنی ہے یعنی ویڈاوٹ سائننگ ان اور ڈیلی جب بھی آپ نے کوئی ٹاسک سٹارٹ کرنا ہے یا کوئی ایکٹیوٹی سٹارٹ کرنی ہے تو لازمی جو ہسٹری ہے اس کو بھی کلیر کرنا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کے watch hours وہ انکریز ہوتے جائیں گے اور وہ سپیم نہیں ہوں گے اور جس حد تک ہو سکے جب watch time ایکسچینج کرتے ہیں موسٹلی آپ کسی سے سب فر سب یا پھر جو watch time ایکسچینج ہے وہ 5 تو 10 منٹس مطلب منیمم لازمی جو ہے وہ کرنا چاہیے ادروائز دو منٹ ایک منٹ جو آپ نے watch time ایکسچینج کیا ہوتا ہے وہ بھی سپیم ہو جاتے ہیں تو اس چیز پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے اور جو ہے اس بارے میں لازمی آپ نے دھیان رکھنا ہے اور بقیدہ جو ہے watch time اور اپنا watch history ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور مطلب جب بھی آپ نے کوئی ایکسچینج کرنا ہے اسپیشلی watch history لازمی جو ہے وہ دیمانڈ کیا کریں آپ یہ کچھ مطلب main points تھے جن کی وجہ سے ہمارا watch time ہے وہ decrease ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے ان ساری باتوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹپس کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ